اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ویورز بنگلہ دیش نے ہرا دیا ہے انڈیا کو دو صفر سے برتری حاصل کر لی ہے سیریز اپنے نام کر لی ہے یک طرفہ مقابلے ہو رہے ہیں اور کس طرح سے دو زیرو سے بڑی کامیابی حاصل کر کے تاریخ رقم کرتی ہے ہسٹوریکل ون ہتہاس میں یہ لکھا جائے گا کس طرح سے پھینٹی لگائی ہے آج مہدی حاصل میراز نے اچھا آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا یہ اس ویڈیو میں سپیشلی ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے دنیا ایک کرکٹر بڑے بڑے جو کرکٹر بنام ہے جن کا وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں ان کا کیا ریاکٹ ہے اور میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کر رزوان صاحب بھی دکھائیں گے سنائیں گے آپ کو کس طرح سے ملنگا جو سری لنگا کے فاسٹ بولر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اور ویورز اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بڑے قریب ساتھی ایک قسم کے وہ عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کیا کہا ہے بنگلہ دیش کی جیت کو لے کر اور ویورز وکراند گپتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے بڑے بڑے جو کرکٹرز ہیں اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی موٹی تو بات نہیں ہے رزوان ایک ہسٹوریکل وکٹری حاصل کیا ہے گریٹ ون کیا ہے بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے بنگلہ دیشی پوری ٹیم کو بنگلہ دیشی آفیشلز کو بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو بنگلہ دیشی گورمنٹ کو بنگلہ دیشی نیشنز کو پوری دنیا سے مبارک بات کے ان کو جو ہے وہ میسیجز آ رہے ہیں اور بڑے ہی اچھے ان کے لیے جو ٹویٹس ہیں وہ آنے کا سلسلہ ایک زور اور شور سے جاری اور ساری ہے میں سمجھتا ہوں یہ بنگلہ دیشی قوم کے لیے اور بنگلہ دیشی ملک کا نام روشن کیا ہے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم نے انڈیا کو ہرانے کے بعد کیونکہ انڈین ٹیم بڑی ہی مضبوط ٹیم کنسیڈر کی جاتی ہے نارملی آئی سی سی کی رینکنگ میں انڈین ٹیم پہلے دوسرے تیسرے نمبر کے اوپر عام طور پر فال کر رہی ہوتی ہے آج ان کو ناکو چنے چبوا کر بنگلہ دیشی ٹائگرز نے یہ ثابت کیا کہ بنگلہ دیشی ٹائگرز بھی کسی سے کم نہیں ہے ان کی بھی ریٹنگ اس وقت جو آئے گی آئی سی سی کی طرف سے نئی ظاہرہ اس کے اندر بھی وہ جم کر کے اوپر والی سائٹ پہ انسان آئے گی بلکل تو اب کچھ پہلے سب سے پہلے رزوان صاحب آپ عمران خان صاحب کے جو بہت ہی اچھے کلوز ہیں ترجمان کہہ لیں آپ یا ان کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں عمران خان نے اس کے اوپر کیا کہا ہے فیصل جوید خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے کانگریجولیشن کا وہ پڑھ کر اپنے ویورس کو سنا ہے جی ناظرین دیکھیں بڑا خوبصورت الفاظ ہیں میرے ساتھ جڑے رہیے گا کانگریجولیشن بنگلہ دیش وہ کہتے ہیں بہت اچھی یہ ڈیزرف کرتے تھے بنگلہ دیشی ٹائگرز اس وکٹری کے لیے کیونکہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے اس میں وہ کہتے ہیں وائٹ واش کے لیے بھی ہماری ہمدردییں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ تیسرا میچ بھی ان کو ہرائیں اور تین زیرو سے سیریز اپنے نام کریں اور پلیئر آف دا میچ مین آف دا میچ جو آئے ہیں وہ مہدی حسن میراز ہیں مہدی حسن میراز بھائی کمال کی بیٹنگ کی ہے آج اس نے اور ویورس اس کے ساتھ ساتھ ملنگا نے کیا کہا ہے ناست ملنگا آپ کو پتا ہے کہ سری لنکا کے فاسٹ تیز بولر جن کی بولنگ سے بیٹر کی ٹانگیں کامتی تھی انہوں نے اس گریٹ وکٹری کو لے کر کے جو دو زیرو سے بھارتی سورماوں کا غرور خاک میں جو ملایا ہے اس کو لے کر کے ملنگا نے کیا کہا ہے وہ رزوان آپ اپنے ویورس کو پڑھ کر سنائیے بہت ہی اچھے گولڈن ورڈز کا انتخاب کیا ہے ناست ملنگا نے بنگلہ دیش کی جیت کو لے کر کے جی سری لنکان سٹار بولر کیا کہتے ہیں گریٹ سیریز ون فور بنگلہ دیش ووٹا ہے ان انینگز فروم مہدی حسن میراس شورڈ ا لاٹ اوف کریکٹر جی ہاں کہتا ہے اس نے اپنی جو کریکٹر کے اندر بہت کچھ انہوں نے شو کیا ہے زبردست دیکھیں کتنے خوبصورت وورڈز انہوں نے بولے ہیں بنگلہ دیشی ٹیمز کے لیے سپیشلی مہدی حسن میراز کے لیے یہ ہوتی ہے ایک ریسپیکٹ یہ ہوتی ہے ایک آنر جس طرح آپ نے انڈین ٹیم کو گھرم بھیجا ہے بری طرح شکست دے کر اس پر پوری دنیا کتنے خوبصورت الفاظ میں والہنہ آپ کے لیے وہ استقبال بھی کر رہے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پوری بنگلہ دیشی نیشن کے لیے اس وقت بڑے ہی فخر اور پراؤڈ کا ایک مومنٹ ہے ان کے لیے جو ایک جشن کا سماعہ ہے ہمارے بھی دوست اس وقت بنگلہ دیش ڈھاکا کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو رہا ہے وہ بھی بڑے ہی بڑے خوش ہیں بڑے خوش ہیں اور وہاں اس وقت ڈھول کی تھا آپ کے اوپر رکس کا سماعہ ہے بلکل ازوان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا وکراند گپتہ نے کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مہدی حسن میراز نے جو آج کی انگز کھیلی ہے اور پہلے ونڈے میں جو انہوں نے شاندار پاری کھیل کر بنگلہ دیش کو میجتوایا اور دوسرے ونڈے میں سینچری بنا ڈالی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب شاکیب ٹو کے طور پر نظر آئے گا بنگلہ دیش کے لیے یعنی سوپر سٹار کے طور پر نظر آئے گا کیونکہ اب اس کی دو انگز نے اس کے کریئر کو بہت اوپر کر دیا ہے اب جو مہدی حسن میراز ہیں کیونکہ رزوان انڈیا کے اگینس اتنی بڑا سکور رنز بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے بڑی ٹیم ہے انڈیا وہ نے پروف کی ہے بھائی تو یہ وکرانگ گپتہ کا کہنا ہے کہ یہ جو دو انگز ہیں اب اس کو بڑا پلئیر بنا دیا ہے اور بڑے پلئیر کے طور پر اب اس کے جو مخالف ٹیمیں ہوا کریں گی مہدی حسن میراز کو ایزی نہیں لیں گے کیونکہ بڑا خطرناک پلئیر ہے گیپس شارٹس کھیلتا ہے اور گیپس کو پہلے فائنڈ کرتا ہے ڈویلیرز کی طرح وہ شارٹس کھیلتا ہے وکرانگ گپتہ کا یہ ریاکٹ تھا مہدی حسن میراز کے بارے میں لیکن آخر میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو ویورز دیتا چلوں اس ہسٹورک وکٹری کے اوپر موسٹ انٹرنیشنل جو وکرز لے رکھی ہیں اس میں پانچوہ نمبر آ چکا ہے مہدی حسن میراز کا آج ایک اور ایوارڈ ریوارڈ لے لیا ہے رزوان میں سمجھتا ہوں مہدی حسن میراز جو آج کے میچ کے مین آف دی میچ پلئیر ہیں انہوں نے جناب یہ بھی ایک آنر ہے ان کے لیے ایک ریوارڈ ہے ان کے لیے کہ وہ پانچوہ بولر بنگلہ دیش کی طرف سے بن چکے ہیں اس وقت جنہوں نے دو سو اکیس وکٹس لے رکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے نمبر پر شاکیب الحسن ہے بڑے اچھی بولنگ آج بھی کی انہوں نے نپی تولی بولنگ کا مظاہرہ کیا کسی بھی بیٹر کو ہاتھ کھولنے نہیں دیا شاکیب نے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھے سو چوالیس سکس فور فور وکٹس لے رکھی ہیں انٹرنیشنل ون ڈے انٹرنیشنل میں دوسرے نمبر پر مشرف مرتضاء ہیں سابقہ ریٹائر جو ہو چکے ہیں بنگلہ دیشی کپتان اور تیسرے نمبر پر عبد الرزاق لیفٹ ہینڈ بولر تھے بنگلہ دیش کے وہ بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور چوتھے نمبر پر مستفیض الرحمان ہیں جنہوں نے رزوان آج ایک پورا آور میڈن آور کیا محمد سراج کے دورہ کمال ہے کمال ہے گریٹ انہوں نے ایک بڑی ہی ایکسیلنڈ انہوں نے پرفارمس کا مظاہرہ کیا ٹرمنڈس ان کی ایک پرفارمس تھی جو انہوں نے میچ کے اندر بڑا جیت کے اندر بڑا قلیدی کردار ادا کیا اس وقت جہاں پہ ایک ایک رنگ کی قیمتی ضرورت تھی ایک ایک بال بیٹ کرنے کے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا تھا وہاں پہ انہوں نے ایک دو تین بالیں نہیں مسلسل چھے بالیں بیٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کے پاس ایک انٹیلیجنڈ ایک ان کے پاس بولنگ لائن اور لیندھ موجود ہے جس کا انہوں نے صحیح ٹائم کے اوپر صحیح استعمال کر کے ثابت کیا کہ وہ ایک بڑے بیچ کا بھی ایک پولر ہے جی ہم من آف کرائسز اہمی دونی اس کو کہتے بھائی وہ من آف کرائسز ہے شاکیب شاکیب کے گرد ہی پوری ٹیم گھومتی ہے لیکن ایک نیا ہیرو بھی آ گیا ہے جس کا نام ہے مہدی حسن میراس اور آج محمد اللہ کی تعریف کریں تو وہ نازیاتی ہوگی رضوان اس کی تعریف بھی کرنا ہوگی ہاں اس کی تعریف تو ہم کریں گے لیکن مہدی حسن میراس انڈین کو خوابوں میں بھی اب نظر آئیں گے جیسے ہی وہ سوئیں گے تو رات کو جس وقت مہدی حسن ان کو جنچھوڑیں گے خواب میں تو چھلانگ لگا کر وہ خواب میں وہ مہدی لگائیں گے اپنے بیڈ سے چھلانگ لگا کے سائٹ پہ ہوں گے جی مہدی حسن میراس اب سپنے میں بھی بھارتیوں کو نظر آیا کریں گے اور مہدی لگائیں گے مہدی لگا کے رکھنا ڈولی سجا کے رکھنا ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے احسان خان اور رضوان کو اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ